بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم سلوڈنٹا آج ہمارا لیکچر ہے کلاس سیمنھ سکجیکٹ سائنس لیکچر نمبر سمجھتی آج ہم نے کچھ ڈیفیشنز سٹڈی کرنی ہیں پہلے کچھ لیکچر میں میں نے آپ کو ویبز کے بارے میں کنسیمٹ دیا تھا ٹرانسورس ویبز کے بارے میں بدایا لونگو چونل ویبز کے بارے میں بدایا کہ ٹرانسورس ویبز کے ہوتی ہیں لونگو چونل ویبز کے ہوتی ہیں سوان ویبز کے ہوتی ہیں آج ہم ان ویبز کی کچھ آپ سمجھ لیں پراپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سچ سے پڑے ٹرانسورس ویبز کے بارے میں ہم باہت کرتے ہیں ایک ہمارے پاس سارت ہے ویبز ویبز اب ہمارے پاس دو ویبز ایک ٹرانسورس ویبز ہے لونگو چونل ویبز اگر ہم ٹرانسورس ویبز میں لیگن کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کہ ٹرانسورس ویبز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ اپ اینڈ ڈاؤن لونڈ کر دیئے اپ اینڈ ڈاؤن لونڈ اس کا جو ہائیس پوائنٹ ہوتا ہے اس کا ہم کرسٹ کہتے ہیں لوس پوائنٹ اور کرسٹ کہتے ہیں اب یہ کرسٹ ہے یہ والا اب یہاں پہ دوسرا کرسٹ بن رہا ہے اب یہ کرسٹ سے دوسرے کرسٹ کا جو دسٹنس ہوتا ہے یہ جو نیمپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بے نیمپ یا ٹرپ کی بات کریں اگر ہم ایک ٹرپ ہمارے بس یہ ہے اس کا دوسرا کنزیکٹیو ٹرپ کنزیکٹیو کے بار یہ ہے کہ سال سال یہ نہیں کہ یہ والا ٹرپ کا آپ دسم پر یہ کھلیں اس والے ٹرپ کی کھا کنزیکٹیو کا مظل ہے کہ ایک ٹرپ اور ساتھ والی دوسری ویب ہے اس کا ٹرپ ان کے درمیان کا دسٹنس ہوتا ہے جو لیان تو بھی وہ کلائی ویب ہے جا دو 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 اب اگر ہم نومی چومل ریل کی بات کریں تو اس میں دو ویب آمدی دو 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 اوپن ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں جو ریلیپس ہوتے ہیں اور کچھ پوائنٹوں میں کمپریس ہوتے ہیں یہ کمپریشن ہے یہ کہہ ہے کمپریشن اور یہ وارہ پوائنٹ جا رہا ہے یہ ہے ریئر فریکشن پھر اس کے بعد دوبارہ ریئر فریکشن شروع ہوگی اس کے بعد دوبارہ کمپریشن شروع ہوگی تو اگر ہم دو کمپریشن کی بات کریں ہمارے پاس ایک کمپریشن یہ ہے تو دو کمپریشن کے درمیان کا 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 درم جب ہم بات کریں گے امپلی چوٹ سکتا ہے یہ جو لائن پر نظر آلیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریس پوزیشن ریس پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ویو میں آتی ہے تو اس پوائنٹ پر آنے پر توڑی دیگلی لیگا ہوتی ہے ریس پوزیشن میں آتی ہے تو جہاں جہاں یہ پوائنٹ آپ کو شو ہوگا ریس پوزیشن ہے اور یہ لائن جو ریس پوزیشن سے آپ کو نظر آئے اس لائن سے ایک ترس تک کا جو ڈیفرنس ہے جو فاصلہ ہے اس کو ہم امپلی چوٹ کریں یعنی ریس پوزیشن سے ترس تک کا ڈیفرنس یا ریس پوزیشن سے رف تک کا ڈیفرنس یہ امپلی چوٹ کریں اب بات کرتے ہیں فریکنسی فریکنسی کی دخلیشنال نمبر او ویبز ایک سیکنڈ میں چیتنی نمبر او ویبز کسی میڈیو میں سے بزریں گی وہ فریکنسی بrijاتی ہے ہمار econome рес жизни اب ایک وییٹوم میں سے کتنی وییٹف cathالمی ٹڑے میں میں جلاغ کیا جائے تین وی existe آپیاں maar میں نے ایک اور socialistest Hypnome میں سے کسی اور چیز کی تو صرف ایک گزری ہے تو اس کی فرقنسی کی ہوگی ایک سیکنگ میں جتنی ویڈیا میں سے گزرے گی وہ ہی اس کی فرقنسی ہوگی اگر دس گزرتی ہیں تو تین ہٹس ہوگی تو دو ہٹس ہوگی تو یہ ہوتی ہے فرقنسی اب بات کرتے ہیں ہم اگلا ہے ہمارا دیکھیں فرقنسی کو ہوگا ہے نمبر ویڈز لیکن جتنا یونٹ ٹائم میں ایک دسٹنس کور کرتی ہے وہ ایک یونٹ ٹائم آپ سیکنڈ بھی بات کر لیں ایک سیکنڈ میں جتنا اور دسٹنس کور کر رہی ہے وہ اس کی سپیڈ ہے مثال اس نے دسٹنس کور کیا دی میٹر ایک سیکنڈ ہے پرس ہے یہ اس کی سپیڈ ہو جائے سپیڈ سے موک کرتی ہے اس کی سپیڈ ہے تو اس کی سپیڈ ہے کتنی ہوگی 330 میٹر پر سیکنڈ ہے وارٹر جو ہے اس کے اندر جو مومنٹ ہے وہ 1500 میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی ایک سیکنڈ میں پندرہ سو میٹر کا فاسقہ دائے کرتی ہے وارٹر کے سپیڈ ہے بریک ایک سولیڈ ہے سولیڈ کے اندر اگر بائپریشن ہوتی ہے وارٹر موک کرتی ہیں تو وہ 3600 میٹر پر سیکنڈ ہوگی ہے اب سولیڈ تیم ٹائپ میں دکھائیں گھوٹ ہے سٹیل ہے سٹیل کے اندر سب سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے تو اگر سٹیل کے اندر آپ کسی چیز کو وہ نور کرتے ہیں تو اس کے اندر جو وارٹر موک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو وارٹر موک کرتے ہیں وہ 16000 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے جائے اب ایک ریلیشنشپ بتا دو سپیڈ کا سپیڈ ہوتی کیا ہے سپیڈ is equal to wavelength multiplied frequency کہ wavelength کو frequency سے ملٹیپلائے کر دیں اور اس distance کو یہ distance جو wavelength کیا ہے اور اسے جو frequency اب 3 ہے تو آپ کی جو speed over 2 ملٹیپلائے 3 ہی تکا ہے اس طرح آپ کلپریٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی information book میں دیئے بھی ہے سائٹ بوک سے وہ آپ کو بس یعنیتا ہوں بھی لیکچر کلوز کرتا ہوں کہ اکتوبر 14 1947 چک لیگر ایک دو ایسے کا سائنٹیسٹ اس نے ایک plane discover کیا تھا جو sound کی speed سے زیادہ travel کرتا تھا لیکن 1997 میں انڈی گرین ٹائپ چکس اس نے ایک جیٹ پاور کار بنائی جیٹ پاور کار جو 339 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتی گئی یعنی ایک سیکنڈ میں یہ جیٹ پاور 342 میٹر کا آواز کا جائے کرتے ہیں جبکہ آواز کی speed ہمارے پاس ہے تین چو تین میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے ساؤنڈ کی speed یہ ہے تو یہ ساؤنڈ کی speed سے بھی تیز کار اس نے بنایتی ہے آپ یہ سمجھنے کہ ایک سیکنڈ میں آپ تین سو 49 میٹر چی 39 میٹر دھوم چلے جائیں گے کتنی سپیڈ ہے اس کار تو یہ لیکن امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو پر ایک پر ایک سیکنڈ میں آپ کو سکتا ہے آپ کو سکتا ہے آپ کو سکتا ہے